اسلام علیکم ایوریون تو کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے تو آج میں آپ لوگ کے لیے اونلی ون سٹیپ فیشر لے کے آئیں ہوں جو اگر آپ گھریوں میں کر لیں گے تو یقین کریں آپ کی سکن بہت زیادہ وائٹ ہو جائے گی برائٹ ہو جائے گی سپوٹ لیس ہو جائے گی اکنی پمپل ریموو ہو جائیں گے اکنی پمپل کی نشانات ریموو ہو جائیں گے چھائیاں داگ دبی ریموو ہو جائیں گے اور آپ کی سکن کورین گوز کی طرح و برائٹ اور گلاسی ہو جائے گی اس کو بنانا بہت بہت زیادہ آسان ہے صرف اور صرف ایک سٹیپ ہو گا اور ایک سٹیپ میں ہم نے صرف اور صرف تین چیزوں کا استعمال کرنا اور ایک زبردست قسم کا پیک ریڈی کرنا ہے تو چلے بینٹ آئیں ویسٹ کی آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ زبردست قسم کا پیک ہم نے ریڈی کیسے کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے خالی باؤ لے لینا ہے ٹھیک ہے فرسٹ نمبر پہ ہمیں جس چیز کی ضرورت ہے ہمیں ضرورت ہے بیسن کی بیسن آپ کی سکن کو وائٹ کرتا ہے برائٹ کرتا ہے ایک زبردست قسم کا کلینزر مانا جاتا ہے ٹھیک ہے اور یہ بیسن جو ہے یہ ہر گھر میں تقریباً اویلیبل ہوتا ہے اور تمام چیزیں وہی یوز ہوں گی جو آپ کو آپ کے کچن سے آرام سے مل جائیں گی ٹھیک ہے تو آپ نے تقریباً ٹو ٹی سپون لے لینی ہے بھر کے ہی بیسن کی ٹھیک ہے بیسن آپ کی سکن سے اکنی پمپل کو ریموو کرے گا داگ دبوں کو ریموو کرے گا چھائیوں کو ریموو کرے گا ٹھیک ہے سیکنڈ نمبر پ آپ نے اس میں ایٹ کر دینی ہے دو چھٹکی کے برابر ہی آپ نے اس میں ایٹ کرنی ہے ہلدی ٹھیک ہے ہلدی میں انٹی بکٹیرل پروپٹیز ہوتی ہیں جو کہ آپ کی سکن سے اکنی پمپل کو ریموو کرتی ہیں اکنی پمپل کی نشانات کو ریموو کرتی ہیں آپ کی سکن پر جتنے بھی داگ دبے ہوتے ہیں ان کو ریموو کرتی ہو اور یہ سکن وائٹننگ کے لیے بہت بہت زیادہ امیزنگ ہے ٹھیک ہے تو آپ نے اس میں ہلدی ایٹ کرنی ہے لاسٹ میں آپ نے اس میں ایٹ کر دی کچھا دودھ کچھا دودھ آپ کی کفلت میکس ہے آپ کی سکن کو وائڈ کرتا ہے شوٹوبرائیٹ کرتا ہے صورت لیس بناتا ہے آپ کی سکن کو موسٹیرائز کرتا ہے آیڈریٹ کرتا ہے تو آپ نے اس میں اتنا میکس کرنا ہے کہ آپ کا ایک میلو کیس خو garage پیسٹ ریڈی ہو جائے تو ہم نے تو identifies تو میں تمام چیزوں کو اچھے طریقے سے میکس کرنا ہے کچھے طریقےک سے میکس کرنا ہے بعد آپ کو بتاتے ہیں آپ نے اس کو یوز کیسے کرنا ہے اس کو استعمال کا طریقہ تھوڑا سا مختلف ہوگا تو آپ نے ویڈیو کو فل ووچ کرنا ہے تاکہ آپ کو اس کے امیزنگ فیشل جیسے ریزلٹ مل سکیں تو جناب تمام چیزوں کو ہم نے اچھی طریقے سے میکس کر لیا اور ہمارا ایک زبردست قسم کا فیشل ریڈی ہو چکا یقین کریں یہ سادہ سا دکھنے والا پیک آپ کو پوری فیشل جیسے ریزلٹ دے گا اور آپ کی سکن کو پرمنٹ طور پر وائیڈ برائٹ اور سپورٹ لیس بنا دے گا تو چلے اب آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ نے اس کو یوز کیسے کرنا ہے سب سے پہلے تو اسے آر ٹائپ سکن والی یوز کر سکتے ہیں سب کو یہ آرام سے سوٹ کر جائے گا اس کے بعد آپ اسے اپنے بچوں کو بھی آرام سے یوز کروا سکتے ہیں ہر ایج کا بندہ یوز کر سکتا ہے اس کو ایکنی پمپل کے لیے بھی بہت بہت زیادہ امیزنگ مانا جاتا ہے آپ نے سب سے پہلے اچھے طریقے سے اپنے فیس کو واش کرنا ہے واش کرنے کے بعد ڈرائی کرنا ہے ایک بریش لینا ہے بریش کی ہلپ سے آپ نے اس طرح اپنی سکن پر اپلائے کر لینا ہے اچھے طریقے سے آپ نے اپنے فیس پر اپنی نیک پر اپلائے کرنا ہے اپلائے کرنے کے بعد آپ نے اس کو تقریباً دس منٹ کے لیے چھوڑ دینا ہے آپ نے اس کو فولی ڈرائی بلکل بھی نہیں کرنا دس منٹ کے بعد آپ سے ملتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ آگے آپ نے کون سا ایک ایسا سٹیپ کرنا ہے جو کہ آپ کو یہ فیشل کے ریزل دے گا یہ دیکھیں جناب دس منٹ کے بعد یہ تھوڑا تھوڑا درائی ہونا سٹارٹ ہو گیا ہے اس ٹائم پہ آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے اپنے فیس پہ پلائے کرنا ہے تھوڑا سا پانی اس طرح آپ نے تھوڑا سا پانی لینا ہے ٹھیک ہے اپنے فیس پہ پلائے کرنا اور اچھے طریقے سے پانچ منٹ کے لیے اپنی سکن کو مساج دینی ہے یقین کرے جب پانچ منٹ آپ اپنی سکن کو مسائل دیں گے تو اس سے آپ کی سکن کی کلینزنگ بھی ہو جائے گی آپ کی سکن کی سکربنگ بھی ہو جائے گی اور ایزا پیک بھی یہ آرام سے یوز ہو گیا ہے ٹھیک ہے اس سے آپ کی ڈیڈ سکن ریموو ہو جائے گی آپ کی سکن پہ جتنی بھی میل گندگی ہوگی وہ نکل جائے گی اس کے علاوہ یہ آپ کی اپن پوس کو شرنگ کرے گا آپ کی بلیک اٹس وائٹ اٹس کو ریموو کرے گا اور آپ کی سکن کو بہت بہت زبردست بنا دے گا تو پانچ منٹ اچھے طریقے سے آپ نے مساج کرنی ہے اس کے بعد آپ نے اپنے فیس کو اچھے طریقے سے واش کر لینا ہے واش کرنے کے بعد آپ اپنا کوئی بھی فیورٹ ٹونر اپلائی کر سکتے ہیں یقین کریں صرف ایک بار کے استعمال سے ہی آپ کو ایسے ریزلٹ ملیں گے کہ آپ اسے بار بار استعمال کرنے پہ مجبور ہو جائیں گے آپ اسے ہفتے میں دو سے تین دفعہ آرام سے یوز کر سکتے ہیں آپ چاہیں تو آپ اسے ریگولر بھی یوز کر سکتے ہیں کیونکہ اس کا کوئی بھی سائیڈ فک نہیں ہے ہم نے اس میں کوئی بھی کیمیکل یوز نہیں کیا اور آپ نے دیکھا صرف ایک تین چیزوں کے استعمال سے ہی میری سکن کس حد تک وائٹ ہو چکی ہے برائٹ ہو چکی ہے آپ لوگ سوفٹنس چیک کریں یہ دیکھیں آئی ہوب جیز اب دس سی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا اور کومنٹ میں اپنی رائے کا زار دینا بلکل بھی مت بولے گا اپنے دیر سارا خیار رکھیں گا اللہ حافظ